اور جس کے پاس اتنے امکان آتنا ہو کے اس ہائی لیول میں کچھ خود کا بزنس کر سکے تو ان کے لیے آپ کا کیا پیگا وہ کس طرح سے آپ سے ملحق اور جوئنٹ ہو سکتے ہیں دیکھئے ہمارے جو ہے چپٹر لیول میں ہم لوگ آفیسز کھلے ہیں بینگلور میں جو ہے یہ فیلہار آئی سی سی کے آفیس کیسل سٹریٹ جو آشوک نگر میں ہے جو کافی نزدیک ہے ریچمنٹ ٹاؤن سے یا پھر یہ ہماری جو پاپلیشن ہے آنے پالیا نیل صدرہ آسٹین ٹاؤن یہاں سے بھی نزدیک ہے آفیس ہے ہماری وہاں نمبر ایٹین کیسل سٹریٹ تو وہاں آکے آپ رابطہ خائم کریں گے تو پھر ہم لوگ جو ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے we'll try to help out اور ہماری ویب سیٹ بھی www.icci.co.in آپ اگر وہ سیٹ کھولیں گے تو پھر آپ کو سارے اطلاعات انفرمیشنز مل جائیں گے ہماری ایک پالیسی ہے اداری چیمبر کی کہ جو بھی حضرات اس سے جوننا چاہتے ہیں یا جو بھی حضرات اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو ایز ای میمبر انڈرول کرنا پڑے گا ہمارے ہاں میمبر ہونے کے کوئی شرائط ہے دو طریقے ہیں کہ ہمارے ہاں میمبرشیپ ہیں ایک میمبرشیپ ہے اسوسییٹ میمبرشیپ جس کی فیز ہے صرف ایک ہزار روپی ہے سالہ دوسری میمبرشیپ ہے ایکزیگیوٹی میمبرشیپ جس کی قیمت ہے پچیس ہزار روپی ہے اور اس کا رینیول فیز ہے ہر سال پانچ ہزار روپی ہے اس کے لیے اسوسییٹ میمبرشیپ کے لیے زیادہ شرائط نہیں ہے لیکن ایکزیگیوٹی میمبرشیپ کے لیے شرط یہ ہونا چاہیے کہ ان کا کم سے کم پینکارڈ ہو کم سے کم وہ کچھ نہ کچھ ایک بزنس کرتے ہوں یا پھر وہ پروفیشنلی یا کورپریٹ لیول میں ایکزیگیوٹی میمبرشیپ ہے اور یہ دوسری والی ہر ایک ہے اس میں جو ہے ہم لوگ یہ چھوٹ دیئے ہیں کہ اٹھارہ سے اکیس سال کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں کے لیے فری میمبرشیپ جیسے کالے سے بہرہ بچہ بیس سال کا پھر وہ اس کو ہزار روپی نہیں رہیں گے دینے کے لیے سب کے لیے ہی جنرین جنرل جو ہے ایسے بچوں کے لیے ینگسٹرز کے لیے ان لوگوں کے لیے فرس سال پہلا سال فری ہے اور جو لیڈیز ہیں پرٹیکلر فیمیلز میمبر اگر بننا چاہیں ان کے لیے بھی جو ہے پہلا سال جو ہے اسوسیٹ میمبرشیپ کی فیز نئی ہے فری ہے جیسے آپ میمبر بن کے جڑیں گے ہمارے ساتھ تو جو بھی اطلاعات ہمارے پاس ہیں اب تک پہنچیں گے ویا واتس اپ میل ہمارا ایک ابھی آئی بی آر امامیہ بزنس ریویو بلکے جو ہے ابھی بائی منتلی پہلے بھی شائع ہوتا تھا کچھ وجہات کو وجہ سے رک گیا تھا ابھی ہم لوگ انشاءاللہ فیبرری لاسٹ ویک میں ریلیز کرنے والے ہیں یعنی کہ ہمارے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوئے ہیں اس مہینے میں اگلے مہینے ہونے والے ہیں اس کے بارے ملتیرات اس میں شائع ہوں گے اور وہ آئی بی آر جو ہے ہمارے سارے میمبرز کو انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا اس کی ڈیجنل کاپی بھی رہے گی اور آپ جو ہے آن لین بھی اس آئی بی آر کو پڑ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ اسی تیجارہ تھی آپ کے ادارے کو جوئن کرتا ہے تو ادارے جانے کے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بزنر پک اپ ہوتا ہے تو اس کے اواز میں اس کو آپ کو کچھ دینا یا ایتا کچھ جی ابھی خاص کر ابھی جو یہ آستان ہے کچھ کے ساتھ جو ایموئیو ہم نے سائن کیا ہے یہ جو اس کے بارے میں تھوڑا ہیلیٹ کر دوں میں کہ دیکھئے یہ ایموئیو جو سائنوہ ہے فارتی بائی لیٹرل ٹریٹس یہ نیچنل ریلیشنشپ ہے دونوں کی چونکہ وہ بولتے ہیں کہ لائنیج وہاں سے بھی ہے کافی ہے اب بولتے ہیں کہ ہماری لائنیج کو جو ہے وہاں سے ایران سے ہے تو اس حساب سے کافی اچھی ریلیشنشپ ہے اور اور ایون آدھر ویس ایز انڈیانز دوسرے لوگ بھی کافی اچھا بزنس کر رہے ہیں سانکشنز کے باوجود دیکھیں سانکشنز آج کوئی نئے نہیں آئے چالیس سال سے سانکشنز ہے جیسے انخلاب آیا سانکشنز آئے ہیں کبھی انڈیا اور ایران کا جو ہے ٹریٹ رکا نہیں ہے دونوں کی جو ہے انٹر ڈیپنڈنسی ہے ایران انڈیا پہ ڈیپنڈ ہے بہت سے چیزوں میں انڈیا ایران پہ ڈیپنڈ ہے بہت سے چیزوں میں یہ انٹر ڈیپنڈنسی جو ہے ایسی چیز ہے یہ ہماری ٹریٹ کبھی ختم ہونا لی نہیں ہے تو ہم لوگ یہ ایمویو سانکے وہ آستان کے ساتھ کہ آستان کا بہت بڑا بزنس ہے دیکھئے اس میں ایک مثال بولتے ہیں کہ آسمان دیکھنے کے لیے دھکا مقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جہاں کھڑا رہے گا آسمان دیکھنے نیٹھرکنگ چاہیے وی آر دیر ٹو ڈو دٹ ہم لوگ ایمامی آج آئی سی چیل والے جو ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہماری فیسلیٹیشن فیز ہوگی درست کافی نامینل فیز ہوگی اس کی وہ بزنس کے کونٹم کے اوپر ڈیپنڈ ہوگا کتنا بزنس ہو رہا ہے اس کے حساب سے بہت ہی معمولی سی فیز رہے گی انشاءاللہ کوئی زیادہ فیز نہیں لے گی جو ان کو پنچ کرے جو ایران آستان اس کے ساتھ جو ہے وہاں سے مثلا کسی نے آپ کو جوئن کیا تو اگر ایران سے کوئی چیز لانا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے تو ایران سے کون کون سے بزنس ہے جو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے وہاں یا وہاں سے دیکھئے آستان خودس والے اگری کلچر سے لے کے اگری کلچر کافی بڑے پائمانے میں تاخریبا پندرہ لاکھ ہیکٹیر امام رضا کی جو ٹرسٹی جو زمین ہے پندرہ لاکھ ہیکٹیر زمین ہے چھوٹی آرڈینری زمین نہیں ہے تو اتنا بڑا فیلڈ ہے اگری کلچر کا اینی بڑی کین ٹو اینی تنگ ایک سیٹ ایک لیجئے آپ وہاں زیادہ تر کھاتے ہیں ٹومیٹو یا پھر پیاز اس کے بھی اگر بینچ کا کچھ کام کرے ہم لوگ سو لوگ کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے جو کمیونٹی میں سو لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں ایک ٹومیٹو کی بینچ کی ٹومیٹو صرف بینچ کے کام میں سو لوگ کام کر سکتے ہیں ایسا ہے تو ان کا فارمسوٹیکل میں فیکٹریز وہاں بھی ہمارے جو دوکٹرز ہمارے جو ٹیکنیکل پیپل ہیں جو میڈیکل لائن میں کمیونٹی کے وہ لوگ ان کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں بزنر کر سکتے ہیں دیکھئے آج ایران میں حالانکہ بہت سی دوائیں خود پیدا کر رہے ہیں اس میں کوئی شکنی ہے لیکن ستیل جو جو را میٹیل ہے یا ایڈوانس ساتھ دلی پچھلے ہفتے انہوں نے ایک ہی بات کہ نیڈی ہمیں ضرورت ہے ضرورت کمی نہیں ہوگی کسی سے بھی لینا ہی پڑے گا ہمارے آپ کہا ہیں آپ لوگ سو رہے ہیں ہمارا بیلین سب دنڈا ہو رہا ہے پورے والو ہمارا پیسہ جا رہا ہے آپ اس میں کتنے صرف عدے کر رہے ہیں بیئنگ شیعہ بیئنگ ہمارے ہمی کر رہے ہیں ہم لوگ صرف گلے کشکوے کرنے سے کوئی فادہ نہیں ہے گھس کے جانا پڑے گا یہاں دیکھئے اگنس کامپیٹیشن اتنا بڑا ہے سو یو ہفتا سو تیار کی جا کے رچ کرنا پڑے ایسے ہی فارمسوٹیکل آٹوموبائل آئی میڈلیز بہت چھوٹا ہے پورے میڈلیز میں ایران کا مارکٹ جو سب سے بڑا ہے اور ایک ایران کنٹری کے لیے کہ پندرہ کنٹریز کا بورڈر لگتا یہ جیوگرافی کنٹری کو نہیں ہے پندرہ کنٹریز پندرہ کنٹریز 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 جو ایران کو لگتا اب چابہار مینجمیٹ وہ جو ہے ایک سٹریجیکل پوائنٹ ایسا ہے to do the business that can connect ایک افغانستان کے لیے نہیں ہے لیکن ایران کے ثروح سے ایوروپین بورڈر کو تچ کرنا بہت آسان ہو جا گا انڈین کمورڈریز کے لیے تو جنرل ٹریڈنگ بھی ہے ان کے ساتھ میں دیکھئے وہاں سے جو لاسکتے ڈرائی فروٹس ہیں فروٹس ہیں پیسٹا کیوی ہیں جو دنیا میں ہر جگہ جاتا ہی رہا ہے انڈیا میں بہت سا مال آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں آرہا مال کورونا روپیہ کا مال آرہا ہے انڈیا میں اور یہاں سے جا رہا ہے چاول ہے سپائیس ہے یا پھر انیمل فیڈ جو بھی یوں لیجئے کہ آپ دھمبے ہیں ان کو چاہیے گوستفن چاہیے وہ بھی چاہیے تو ایکسپرک کر سکتے چاہیے وہ کیا بولتے ہم لوگ ہمارے بولتے مسلخ میں کیجئے جو بھی تاریخی سے کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے تو آپ لوگ ہمارے سے جوڑیں گے دیکھیں کوئی بھی چیمبر آف کامرز کی جو سٹنٹھ ہوتی ہے ممبرشیپ ہوتی ہے آپ لوگ یہ کسی کا پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے یہاں جو بھی کام ہوگا کمیلٹی کے لئے کام ہوگا آشکار کر کے کام کریں گے اس میں کوئی کسی کا پرسنل مفاد نہیں ہے اس کے اندر دیکھئے جو ممبرز ہیں ہماری کمیٹی کا جو سٹرکچر ہے 30 ایسی ممبرز ہیں ادر دین چپٹر چیئرمنز چپٹر ممبرز نیشنل ایسی میں تیس ممبر کی کمیٹی ہے آل ترٹی یہ پورے سٹالوارڈ ہیں ویٹرنز ہیں انہوں کی فیل میں ٹاپ بزنس مین ہیں کارنلز ہیں ملڈری کے ڈاکٹر سینٹیس ہیں ڈاکٹر ہیں کارپیٹ پول کے جو ویٹرنز کہلاتے وہ لوگ ہیں یہ جڑ کے ایک گلدستہ بنا ہے اب پانی پیسے کے پاس نہیں آتا ہے پیسے کوئے کے پاس جانا آپ آئیے اور اگر جو بھی ہو سکتے ہیں شاٹ کمیگز ہوگے خامیاں ہو سکتی ہیں ہم لوگ حسان ہیں حرزی کے ہوتی ہیں ہماری جو فیسلیٹیشن سینٹر یہ آستان کے ساتھ ایموئی سینٹر ہنے کے بعد ہم لوگ تین فیسلیٹیشن سینٹر بنائے ہیں پہلے ارادہ تھا ایک کریں گے بامبے میں سینٹرلیز ہم نے سوچا کہ بامبے میں اگر رہے گا تو ہمارے لوگ کئیسے فائدہ اٹھائیں گے یا دلی والا کئیسے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم نے سوچا کہ بینگلور میں کرے گی دلی میں کرے گی ہمارا سینٹر بھی اوپن ہو چکا ہے تقریبا ایک مہنے سے جا میں نے ایڈرس بولا آفیس کا جو اشک نگر میں وہی ہے وہاں ایک سپریٹ مینیجر کو ہم نے اپنٹ کیا ہے صرف اور صرف آپ کے کوئیریز کو آنسر کرنے کے لیے آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ہر انفرمیشن ملے گی سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ از ای میمبر انڈول کریں ممتہ صاحب نے جو ہوتا ہے آستانے خوش سے رضا بھی سے جیسے کہ آپ کے باتوں سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہو تو سیارت انہیں کے لیے دروازہ کھلا ہے مطلب جو چھوٹے موٹے ہیں جن کے پاس کیپٹل بہت کم ہے ان کے لیے بھی ہے مطلب جو چھوٹے تاجیر ہیں دیکھئے وہ بھی جو ہے اس سے نہیں نہیں وہی تو ہماری جو ہے تھوڑی غلط فہمیوں میں کلیر کر دیتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں سرمایہ کاری دھندہ کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے نا بھائی نہیں نہیں وہی تو بزاری فکرنا چاہ رہا ہوں ہمارا ویکن فارم ہمیں کنسورٹی ہیں اب یہ ایک آدمی کے پاس ابھی دیکھئے ایک کروڑ روپی کا ضرورت ہے فر ایگزامپل اف آئی وانٹو ایکسپورٹ مجھے اگر چاول ایکسپورٹ کرنا ہے اگر میں سوٹن بھی بھیج رہا ہوں ایک کنٹینر میں تو مجھے ایک کروڑ روپی کی ضرورت ہے میرے پاس نہیں ایک کروڑ روپی ہے میری میری حسین سب ہاتھ بندگی میرے پاس کروڑ روپی نہیں ملکے میرے جیسے بیس لوگوں کھٹا کر لو چلی ہم لوگ سب ملکے کروڑ روپی کر کریں ہم لوگ کام کریں گے دیکھیں یہاں ہولڈنگ کمپنیز میں جو ہے ایکوڈی انہوں کا سب کشیر میلے گا جو جتنا کام کرے گا جتنا انویسمنٹ دالے گا اس کو پرافیٹ ملے گا پروپورشنیٹلی اس کے ساب سے ہم لوگ ڈیویڈ کر کے دے سکتے ہیں آپ خود یک فارم کیجئے جو بھی ہیں دیکھئے آج سانکشن کے وجہ سے کلیر روٹس نہیں ہیں ایران سے بزنس کرنے کے لئے کلیر روٹس نہیں ہیں لیکن بزنس ہو رہا ہے بزنس رکا نہیں ہے کچھ ادر روٹس بھی تیار ہو گئے ہیں ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے اس کا بدل جو روٹس ہیں وہ تیار ہیں ہم لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں کیسے ٹرانزکشن کیسے کرنا ہے مال کیسے بھیجنا ہے یہ ہے ایسے ایکل سٹرنٹ یہ ہے ہمارے پاس نیٹورکنگ ہے ہم لوگ پوری طرح کی تفصیلہ جو بھی ہمارے پاس ہے ہمارے میمبرز کو پسند کریں گے صرف اور صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے ہمارے کمیونٹی میں سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپون فیڈنگ کی تھوڑے عادت بن گئی ہے ہمارے لئے یہ سپون فیڈنگ کی عادت کو ہم لوگ تھوڑا کم کر کے آگے خود آنا پڑے گا جب تک بچہ نہیں چلائے گا خود اپنے ماں دو بھی پلاتی تو آپ آئیے آگے جس کو جو بھی کرنا ہے دیکھئے آپ خود اس میں جا کے ویب سیٹ میں جا کے ان کے رزوی کے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں ان کی ریکوئرمنٹس کیا ہیں اگر آپ ہمارے آپ آئیں گے تو ہمارے سنٹر میں مل جائے گا نہیں آپ کئی دور ہیں سنٹر پر بار بار نہیں آسکتے فون پر کانٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ خود ڈاؤنلڈ کیجئے کیا کیا ریکوئرمنٹس ہیں ان کے یا آپ کیا ایک خود کر سکتے ہیں یا کیا کام کر سکتے ہیں بعد میں آئیے ہمارے سرفتہ کیجئے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کا کچھ نہ کچھ ایک راستہ نکالیں گے انشاءاللہ جیسا ہے اس نے کچھ سے بہرحال بہترین سوال ہے اچھلی مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا دیکھئے بیسیکلی آستان خود کے ساتھ ہو یا کوئی بھی ہم لوگ بزنس کرے آئی سی سی کے تھرو سے ہی ہوگا بزنس یعنی کہ آئی سی سی خود بزنس نہیں کرے گی ایک مٹ آپ کے بات کروں کہ آپ نے جو بتایا کہ آئی سی آئی سی سی آئی ہی کے تھرو جائے گا بس اللہ نے تھرڈ پرسن اگر ڈیریک کانٹیک کرنا چاہے تو وہ لوگ کہاں کانٹیک کرے گا آستانے کچھ نہیں کرے گا ہمارا ایمو یو یہ ہے کہ ان لوگوں کا بزنس کرنا ہے تو انڈیا میں ہمارے تھرو سے ہی کریں گے اگر ہمارے کو بزنس کرنا ہے ایران میں تو ان کی تھرو سے کریں گے یہ کانٹیک ہوگا تو ہمارے میمبر پہلے جڑی ہے نہیں میمبر جڑی ہے یہ صرف شرط ہے کہ بزنس جو ہے آئی سی سی کے میمبرز ہی کر سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہے اگر ہمارے پورے شیعہ کمیلٹی میں نہیں ہے کچھ فیسیلٹی ایسی نہیں ہے تو ہم لوگ دوسروں کی مدد لے سکتے ہیں بزنس میں پروائیڈیڈ ان کا پارٹنر یا ان کا بینیفیشری آئی سی سی میمبر ہو فار ایکزامپل کچھ میڈیسن خریدنا ہے ہمیں ہمارے پاس بینیفیکشری میونٹ نہیں ہے زکی شوڈ برنگ زکی شوڈ گیٹ بینیفیٹ یا پھر آپ مبارک میں خیلی ہیں مبارک میں شوڈ گیٹ بینیفیٹ یا پھر زہرہ حسین نہیں ہے یا پھر شناز خلیلی ہے ہمارے جو ٹیم میں ہیں یہ لوگوں کو بینیفیٹ پہنچنا چاہیے وہ کسی کے ذریعے سے بھی لے کے آئے فیسیلٹیشن فید تھوڑی ملے گی امامیہ چیماریف کامرز کو لیکن اس کا بھرپور فائدہ ہمارے میمبرز پہنچنا چاہیے یہ بیسیک جو ہے یہ پری کنڈیشن ہے انشاءاللہ ایک سوال مہترہ میں ڈاکٹر پتل صاحبہ سے ہوئی کہ آپ نے ایڈیوگیشنال سکولرشپ کے بارے میں جو بات کیا اور ماشاءاللہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے کے بعد اس کا کچھ اس کی دگری جو آپ کا ملتی ہے جو سارٹیفیکٹ ملتا ہے وہ گورنمنٹ کے مطلعہ ویلیویویل ہے یا کیا تھا اس کا جتنا بھی سکل دیویلوپمنٹ کا اورینٹیشن پروگرام رکھو آیا تھا پورے سارٹیفیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریکنائز گلتے ہیں ریکنائز گورنمنٹ سے جو پڑھے اب یہ مانیپال ہسپیٹل جو آپ نے ذکر کی ہے مانیپال ایسٹی موسیقی دیگری آتا ہے موسیقی دیگری آتا ہے موسیقی دیگری آتا ہے ریکنائز ہے ریکنائز ہے ہر جگہ کو قابل قابل ان کے پانچ ہلاک سنننٹس نکلتے ہیں ہر سال ہمارے دو اٹھا رہے ہیں یہ جو وکیشنل کوسز اس کا بھی جو ڈیگری آتی ہے وہ سکل دیویلپنٹ کوپریشن سے گلتا ہے ایک چیز ہے جیسا ممتاز بھائی بولے کہ آئیے ہمارے پاس آئیے بلکل آکے پوچھے جس چیز کا جو مائر ہے آپ اسی سے جا کر جو ہے آپ پوچھے گا کیوں آپ کو تکلیف ہے آپ ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے بلکل بلکل سی بات ہے یقینا ناظرین میں پھر آپ کے خدمت میں ایک بار یعنی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ قوم و ملت کے اسی شخصیت الحمدللہ چاہے تعلیم کے فیلد میں ہو یا انڈینئرنگ کے فیلد میں ہو یا بزنس اور تجارت کے فیلد میں ہو الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ہر شخصیت اور اس کا متخصص اور اسپیشلس موجود ہے صرف ضرورت ہے کہ ہم وقت نذاکت کو سمجھتے ہوئے صحیح آدمی کے پاس جا کر یہ کہا جائے کہ مریض اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب صحیح ڈاکٹر کے پاس جائے انشاءاللہ امید ہے کہ ان جیسے حضرات اور شخصیات انشاءاللہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اگر ناظرین میں سے کسی کو سوال اکر کوئی ہے تو الحمدللہ یہاں پر جو حاضرین ہمارے یہاں موجود ہیں ناظرین کے لیے بھی ٹیلی فون کا انتظام نہیں لیکن اگر حاضرین میں کسی کوئی کوششن ہے تو جو ہے پانچ منٹ اپلی ہے میری ایک رکویسٹ آوڈینس ہے ہمارا سٹنٹ ہے ممبرشپ میں اگر آپ لوگ جنہیں آئیے آگے بڑھ کے آئیے ممبرشپ انڈرول کیجئے اپنے آپ ممبر بنائی آئی سی سی اے کا آپ بھی فائدہ اٹھائیے خوم کو بھی فائدہ اٹھانے دیجئے ہاں یہ اور ایک جو ہے آستان کے ساتھ ہمارا ایک امومیوں میں اور ایک پوائنٹ ہے کہ ٹوریزم ماشاءاللہ جو ہے ہمارے حضرات ہزار سے پچھے اتر ہزار کے بیچ میں ہر سال جو ہے زائرین جو ہے ایران جاتے ہیں تو ٹوٹل پورے جو جتنے بھی آہ ٹور آپریٹرز ہیں ان کے طرح سے آلو اور انڈیا سے دیکھئے ہمیں چاہے فیسلیٹی ملے یا نہ ملے کئی سے بھی ملے فیسلیٹی ہم لوگوں کو ہمارا انٹینشن رہے گا کہ ہمیں صرف زیارت کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم جائیں گے چاہے ٹور آپریٹر ہمیں اچھی سہولت دے یا نہ دے بہرحال ماشاءاللہ اچھی سہولت دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر نہ بھی دے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ٹور آپریٹرز نہیں تھے تو ایسے ہی جا رہے تھے پانی کی جہاز میں جا رہے تھے کارگو میں جا رہے تھے لیکن ہم لوگ زیارت جھوڑنے والے نہیں ہیں ہم لوگ جائے گئی لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جو کافی بہت بہت خوبصورت ملک ہے تو ہم لوگ آستانوالے یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل ٹوریزم کو بھی ہم لوگ پروموٹ کریں ظاہرین کے ساتھ جنرل ٹوریزم دوسرے بھی نان شیعہ نان مسلم ہم لوگ شیعہ بھی جاتے ہیں صرف حرم اور مشہد اور خم یا جمکران جا کے آ جاتے ہیں مشہد کے اطراف بھی نہیں جاتے ہیں لیکن مشہد کے اطراف صرف آدھے گھنٹے کے راستے میں ایک ہلسٹیشن ہے ترقاوے ترقاوے بہترین ہلسٹیشن ہے جہاں کے وہاں آپ کو کیبل کار ہے بوٹنگ ہے پہنچ لیک ہے اور وہاں بھی ناصر و یاسر کی مرخد بھی ہے مطلب وہ آرامگا بھی ہے جو امام رضا علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں تو وہاں تک رسائی نہیں ہے ظاہر نہیں جاتے ظاہرین کو اس لئے ٹائم کنسٹرینٹ ہے یا بجٹ کنسٹرینٹ تو نہیں جاتے تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹوریزم کو پرموٹ کریں زیارت کے لئے بھی جائیں دیکھئے زیارت کے لئے کچھ ایسے حضرات ہیں کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اچھے ایسے ہوتل میں رہیں اچھے فیسیلیٹ کے ساتھ ہم لوگ زیارت کریں ٹور کریں گے وہاں جا کے ہم لوگ دوسرے پکنک سپارٹ آئیسے حضرات کے لئے ہم لوگ محسین شیراجی صاحب اس کی انچارج ہے ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ جنرل ٹوریزم کو بھی ہم لوگ پرموٹ کریں گے شیعہ کے لئے بھی نان شیعہ کے لئے بھی نان مسلم کے لئے بھی انکلوڈنگ پارسز کے لئے بھی ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی ویزے کا جو فیسلیٹیز ہے اچھی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی یہ پیپر ویزا جو نکلا ہے آپ کے یہ پرابلم ہے کہ آپ اگر ایران وزیٹ کر کے آئے ہیں تو یو ایس جائیں گے تو تھوڑے بہت آپ دشواریاں جھرنا پڑے گا آپ کو پاسپورٹ دیکھ کے ابھی وہ پرابلم بھی سال ہو گئی ہے آپ کے پاسپورٹ میں کوئی ٹھپا نہیں لگے گا پیپر ویزا ہے آپ پیپر ویزے میں آپ کے ٹھپا لگے انٹری ایکزٹ بھی آپ کے پاسپورٹوں نہیں لگے گی تو یو کین یز میک ایس اف دیکھ فیسلٹی آلسو تو ٹوریزم کیوں ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ٹری سٹار فائسٹار ہمارے کمیونٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو فائسٹار ہوتلز میں جہاں بھی ٹراویل کریں گے تو فائسٹار ہوتل میں رکھیں گے ایسے لوگوں کیوں زیارت کو جانے والے کیا فائسٹار ہوتل میں نہیں رکھنا ہے تو ان لوگوں کے لئے بھی انشاءاللہ جو ہے ایک فیسلٹی بنائی جائے گی ایک سپریل پروگرام بنائے جائے گا جس کا پروگرام ورکوڈ کر رہے ہیں ڈیٹیل میں جو انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ بہت جل امید ہے کہ انشاءاللہ ٹوریزم کیونکہ ہمارے جو مومینین زیارت کے لئے جاتے ہیں زیارت کو ان کے جو ہے اطراف کے لئے اور جو بھی ایسی جگہیں ہیں ان کو بھی جو ہے دیکھنے کا موقع بھی لگا انشاءاللہ اس کے لئے میں شایر ملاسب ایک پروگرام مفصل اسی کے اوپر ٹوریزم اور زیارت کے اوپر انشاءاللہ رکھا جائے گا آب آرڈین میں سے جو ہمارے حاضرین کوئی سوال اگر ہے آپ کے خدمت میں جو ہے کسی بھی علمات سے جی جی آئی ٹی کے فیلڈ میں بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں ان کا کام بہت پہنچا ہوا ہے وہاں کے سائنٹس اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہاں ان کے پاس بہت سارے پیٹنس ہیں بس آئی سے ہی کالیج سکول کے ذریعے نہیں ہے ان کا یونیورسٹی بہت بڑا ہے دیکھیں یہ آئی ٹی ہیڈ کا جو ڈیریکٹر ہے آستان ہے خود کے ڈاکٹر آم آبیدینی ان کے ایٹی فائی پیٹنس ان کے بہت بڑے سائنس دان ہے سائنٹس تھے ہو ایٹی فائی پیٹنس نائن پیٹنس انٹرنیشنل بھی رکھا گنا اس پیٹنس ہے ان کے پاس نائن ان کو جو ہے اس بار جو ہے گیارہ فیروری کو ان کو اینام بھی دیا گیا ریولیشن ڈیے کے دی تو آئیسے لوگ انوال ہیں آستان ہے خود میں بھی آئیسے لوگ انوال ہیں تو آپ آئیے اگر کسی کے سوال نہیں ہے تو پھر میں آپ سے ایک ریکوست کرتا ہوں کہ جو پروگرام ہمارا ہونے والا ایتری سمیٹ جو 23rd and 24th مارچ 2019 کو پونے میں ہونے والا ہے اس کے لئے آپ لوگ آگیا ہیں آٹینٹ کیجئے جو سٹارٹ اپ چیلنج ہے میں ہمارے انگسٹرز یوٹس کو جو ریکوست کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں جو بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں سٹارٹ اپ چیلنج میں آپ حصہ لیں کمپیٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر تقدیر ساتھ دے تو آپ جو ہے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارا جو لاسٹیئر کا جو وینر پہلا وینر ہے ابو لحسن رجانی جس کا وہ ایک پارٹ ہے اس کے بزنس کا ایڈیوکیشن ٹوریزم اس کو جو ہم لوگ دس لاکھ جو دیئے ہیں دوسرا بھی سپورٹ تھا اس کو وہ دس لاکھ میں جو ہے اس کو منٹریشپی ملی تھی ایسی سی ایسی ایک سال کے لیے تو ماشاءاللہ وہ جو کالجس کے سٹوڈنٹس کو ابھی دوبائی سزر لینڈ ملیشیا ایسے کنٹری سکول لے کے جا رہا ہے پہلے لوکل ہوتا تھا انڈیا کے اندر ابھی فارین لے کے جا رہا ہے تو we feel very happy glad to see کہ ہمارے جو پرودٹس ہیں جو بچے ہیں they are coming forward آپ لوگوں سے گزارش ہے particular youth youngsters کو آپ آگے آئیے سٹارٹ اپ چالنج میں حصہ لیجئے participate کیجئے پونے کے جو ایتری سیمیٹ کا جو پروگرام ہے 23rd and 24th مارس 2019 کو اس میں حصہ لیے کوشش کیجئے یہ مدی کیے کتنا خرچ ہوتا ہے یہ دیکھئے کہ اس کے بعد کتنا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ بہت آستان کے زیارت یہ آستان نے آستان باہت مصرحہ لیجئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے محسن شیرازی جو چپٹر چرمین نے کرنا ٹکا کے آستان کے ہوتیلز وہی تو آپ آ کے تھوڑا ہے سپنگ کر دیجئے کم کم دیکھئے آستان خود کے خود کے ہوتیلز ہیں پورے ایران میں ہیں لیکن خاص کر جہاں ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں وہاں میں کافی اچھے 3 star 5 star ہوتیل لیول کے ہوتیلز ہیں ان کے حرم کے جو ہے سہن میں ہوتیلز ہیں دروازہ ہوتیل کا دور کھول کے باہر آئیں گے تو حرم کے سہن میں آپ پہنچیں گے ہمیں وہ بھی موقع مرہا تھا کہ وہاں رکنا نصیب ہوا ایک رات کے لیے اس کے لیے بھی ایک پیکش تیار کر رہے ہیں ہم لوگ جو تھوڑا جو بھی لوگ اس طرح کی فیسلٹیز اس کرنا چاہیں گے زیارت میں آستان کے طرف سے انڈین کک رہے گا دیکھئے ہمارے ٹور اپلٹک ساتھ کی میٹنگ میں ایک شکایت تھی کہ ان کا کھانا ہمیں پسند نہیں آتا ٹیسٹ کے حساب سے ایران اور انڈیا میں کافی ڈیفرنس ہے ٹیسٹ نہیں پکڑا انہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی یہ پروپوزل دیا ہے کہ انڈین کک کو رکھیں گے انڈین کھانا ہم لوگ کھرائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ہم ادارہ فیضا اسلام اور بلخص یادارہ ٹی وی کے جانے سے آپ تمام حضرات کا فردن فردن شکر گزار ہے آپ کا بھی محفرمہ اور یقینا یہ ہماری قوم کے لئے باعث افتخار ہے اور انشاءاللہ نادرین سے بھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو گائیڈینس الحمدلہ یہاں پر پیش کیے گئے ہیں اس کو ماشاءاللہ راہ بنا کر انشاءاللہ اپنے زندگی کے کاروان کو ہم آگے بڑھائیں گے اپنے بزنس میں اپنے تعلیم میں انشاءاللہ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہی پر ختم کرتے ہیں اگر ہم اپنے قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو بقول استاد کے دو چیزیں ہیں یا تو ہائی بزنس ہو یا عالی تعلیم ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے لئے افتخار کی بات ہے دونوں چیزیں ہیں ہم کو میراس میں ملی ہے عالی تعلیم کے ورثدار بھی ہم ہے اور عالی تجارت کے ورثدار بھی ہم انشاءاللہ معصوبین کی صدرت پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ بہت فخر کی بات ہے کہ یہ ادارہ ہم قوم و منت کے لئے باعث خیر و برکت قرار پائے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدایہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی انہائت کریں ان کے تمام آرقین کو جو ہے تمام آسمانی آسمانی اور دمین بلاؤں سے اپنے خبز و آمان میں رکھے بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں گدارش کروں گا ہم بھی جو ہے آئی سی سی کی طرف سے ادارہ فیضل اسلام اور یاد زیرا ٹی وی کی ٹیم کا تحیدل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہمارے جو بھی اہداف ہیں ہم ناظرین تک پہنچائے میں گدارش کروں گا ادارہ ہے صدر مہترم جناس انیس اختر صاحب سے کہ آ کر میر ممت